سبسکر پر چینل اور پیشتر دلائید اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت دہوں کے خطہ کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے اسے بہدر شاہ زفر نے تحریر کیا ہے پہلے جان پچان حاصل کریں گے اور اس کے بعد میں اس خطے کی تشریح کریں گے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے محمد سراج الدین بہدر شاہ زفر سترہ سو پچتر عیسوی میں پیدا ہوئے وہ مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار تھے اٹھارہ سو سترہ سو سترہ سوی کی جنگ آزادی کی خیادت کی وجہ سے انگریزوں نے انہیں معذول کر کے رنگون میں خید کر دیا تھا اٹھارہ سو باسٹرہ سوی میں وہی ان کا انتخال ہوا بہدر شاہ زفر شاعری کے خدادان ہی نہیں خود بھی شاعر تھے اردو کے مشہور شاعر زوخ اور ان کے انتخال کے بعد مرزا غالب سے انہوں نے اپنے کلام پر اصلاح لی زفر نے مختلف اصلاح میں تباہ آزمائی کی ان کے کلام میں صفائی اور سادگی کے علاوہ ایک والحانہ بے خودی پائی جاتی ہے چلے شروعات کرتے ہیں پہلے اس خطے کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد میں اس کی تشریف بھی کریں گے چلے شروعات کرتے ہیں خطہ کتنے ہی بن کے شہر کے اور گاؤں کے نشان کتنے ہی بن کے شہر کے اور گاؤں کے نشان یوں مٹ گئے زمین پہ جو پاؤں کے نشان گر نقل خشک کوئی کہیں رہ گیا زفر پائے نہ اس کے پاؤں تلے چھاؤں کے نشان اب یہاں پر شہر کیا بیان کرنا چاہتا ہے کتنے ہی بن کے شہر کے اور گاؤں کے نشان اب اس میں جو زمانے کے تغیرات ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس خطے میں شہر نے زمانے کے انقلابات اور تغیرات کا ذکر کیا ہے جب سے دنیا عابو گل عالم وجود میں آئی ہے تغیر وہ تبدیلی کا سلسلہ جاری ہے کلی محلے خریے گاؤں شہر روح زمین پر وجود میں آتے ہیں مٹتے رہتے ہیں جس طرح پاؤں کے نشان زمین سے مٹ جاتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتا ہے یوں مٹ گئے زمین پہ جو پاؤں کے نشان اب آگلے شہر میں کیا کہتا ہے شہر گر نقل خوشک کوئی کہیں رہ گیا زفر پائے نہ اس کے پاؤں تلے چھاؤں کے نشان اس شہر میں شہر کیا کہتا ہے اگر کوئی خوشک پودا یا درخت کسی وجہ سے باخی رہ بھی جاتا ہے تو شجر بے برگ و گل کسی کام کا نہیں رہتا نہ وہ چلچلاتی دھوپ میں راہ گیروں کو سایا فراہم کر سکتا ہے نہ تھندک پوچھا سکتا ہے دلاصل شہر اس خطے کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہے کہ دنیا فانی ہے یہاں کی ہر چیز فانی ہے یہ نظام خدرت ہے کہ ایک مخررہ میاد کے بعد ہر چیز فانا ہو جاتی ہے اور دوسری چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے اور یہ سلسلہ خیامت تک چلتا رہے گا اب اس کے ذریعے اس خطے کے ذریعے کیا پیغام دینا کی کوشش کی ہے شاہر بادشاہ اپنی زندگی حالات کے تناظر میں دیکھیں تب بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بادشاہ صرف نام کا بادشاہ رہ گیا اس کی حیثیت اس درخت کسی ہو کر رہ گئی تھی جو بے برگو با وہ بے سایا تھا اور اپنے سائے میں کسی کو آرام نہیں دے سکتا تھا امید ہے یہ خطہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے خطہ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ